لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک عورت اپنے شہر کے بعد صرف اپنے بچوں کی خاطر دوبارہ شادی نہیں کرے اور جوان بھی ہو شادی کر بھی سکتی ہو یا صاحبِ سروت بھی ہو سٹیٹس والی بھی ہو اچھے خاندان والی بھی ہو کوئی کمی نہ ہو اس میں اس کے باوجود وہ صرف اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر شادی نہ کرے تو ایسی عورت کا بہت عالی عرفہ مقامہ اس زمن میں جو تین احادیث مبارکہ ہمارے پاس آتی ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں پہلی حدیث اس کو امام بخاری نے الاداب المفرد میں روایت کیا ہے علاوہ از ہی اس کو امام ابی دعود نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو ابن ابی الدنیا نے بھی روایت کیا ہے امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے امام بہقی نے الشعب الایمان میں روایت کیا ہے تو اس عورت کی فضیرت جو شہر کی وفات پر اپنے بچے ہی میں مشغول رہے یا بچوں ہی میں مشغول رہے اور دوسرا نکاح نہ کرے اس زمن میں جو پہلی روایت آتی ہے وہ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں اور سیاہ سرخی مائل رخصاروں والی عورت سیاہ سرخی مائل رخصاروں والی عورت جو بیوہ ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کی تربیت پر صبر کیا اور آگے نکاح نہ کیا جنت میں اس طرح اکھٹے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ علاوہ ایک اور حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے حضرت عوف ابن مالک سے مربی ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور وہ عورت جس کا رنگ اولاد کی پرورش میں مشقت کرنے سے سیاہی مائل ہو گیا ہو جنت میں اس طرح اکٹے ہوں گے یعنی اس کو بھی جنت میں پہلے داخل کیا جائے گا اور آلہ مرتبے بر فائز ہوگی یہ وہ عورت ہے جو خاون سے الگ ہوگی موت کی وجہ سے یا کسی اور مسئیبت کی وجہ سے پھر اس نے اپنے یتیم بچوں کے لیے اپنے آپ کو دوسری شادی کرنے سے روکے رکھا حتیٰ کہ وہ بچے اس کی پرورش کے محتاج نہ رہے یا فوت ہوگئے اسی زمین میں ایک اور روایت آتی ہے حادی الارواح میں بھی موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میں ہوں گا مگر ایک عورت مجھ سے پہلے داخل ہونا چاہے گی تو میں اس سے کہوں گا کہ تجھے کیا ہے تو کون ہے تو وہ کہے گی میں وہ بیوہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے رکی رہی اور شادی رہیں گی علاوہ ذیم اس کو حادی الارواح کے علاوہ بھی کچھ اور کتابوں میں نقل کیا گیا ہے ابو یعلا نے اسے المسند ابو یعلا میں اسی طرح خطیب بغدادی نے اس کو المتفق والمفترق میں اسی طرح الدیلمی نے اس کو الفردوس میں اور بھی دیگر کتب میں یہ روایت آتی ہے اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے اس سے متعلق وہ لوگ ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے تو ان میں سے ایک تو صلح رحمی کرنے والا ہوگا اللہ اس کے رزق میں زیادتی کرتا ہے اور اس کی اوبر میں درازی دیتا ہے اور وہ عورت جس کا شور وفات پا جائے اور چھوٹے یتیم بچے چھوڑ جائے تو عورت کہے کہ میں شادی نہیں کروں گی یتیم بچوں کے ساتھ رہوں گی یہاں تک کہ مر جائیں یا انہیں اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے تو یہ روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ عرش کے سائے میں ہوگی وہ عورت جو اس طرح کا فیل کرتی ہے تو اس زمن میں جو حدیث آتی ہے ہمارے پاس وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن کتب میں آتی ہے اس کو الدیلمی نے المسند الفردوس میں نوایت کیا ہے علاوہ ازی اس کو جامعہ السغیر میں بھی آتی ہے تو بہرحال اسی طرح ترغیب میں بھی آتی ہے اچھا بعض احادیث کے متعلق بعض لوگوں نے اس دور جدید کے کچھ لوگوں نے ضعف کی اس کے اوپر لگایا کہ بھئی یہ ضعیف ہیں لیکن یہ بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ان میں سے بعض روایات کو امام ابی دعود نے روایت کیا ہے تو سیہا ستہ کے درجے کی یہ روایات ہے اور اس کے علاوہ ان کی اثنات درجہ حسن کو بھی پہنچتی ہیں جیسا کہ امام منظری نے سے روایت کیا ہے تو یہ کوئی اس طرح ضعف میں نہیں ہے جو دیکھنا ضعیف کی بھی 37 سے زائد اقسام ہوتی ہیں ان میں سے بعض دعف ایسی ہوتی ہیں جو دوسری یعنی ہوتا ہے حسن لغیر ہی اسی طرح ہوتا ہے حسن لذات ہی تو ایک اسی طرح ہوتا ہے صحیح لغیر ہی صحیح لذات ہی تو بعض حدیث ایسی ہوتی ہیں جو خود تضائف ہوتی ہیں لیکن باقی اس جیسی حدیثیں حسن درجے کی ہوتی ہیں تو اس سے یہ حدیث جو درجہ ضعف پہ تھی اس کی پرموشن ہو جاتی ہے اور وہ بھی درجہ حسن کو پہن جاتی ہیں تو ایسی حدیثوں کو جو اپنے ظاہر میں تو ضعف ہوں لیکن دوسری روایات جو اس کی تائید کرتی ہوں ان کی وجہ سے درجہ حسن پر پہنچ جائے تو وہ حسن لغیر ہی ہوتی ہے کہ درجہ حسن پر تو پہنچی ہے لیکن دوسروں کی وجہ سے تو حسن لغیر ہی ہو گئی لیکن محدثین کے نزدیک وہ حسن ہوتی ہے وہ اس میں لغیر ہی لذات ہی کا فرق نہیں کرتے تو بہرحال یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے ان عورتوں کے لئے جو صبر کرتی ہیں اور اپنے آپ کو روکی رکھتی ہیں کہ میرے یتیم بچے میرے چھوٹے بچے ان کی پرورش پر فرق نہ پڑے اللہ تعالی بڑے کریم ہیں بہت رحیم ہیں اللہ تعالی کی ذات وہ ہے کہ ان کی رحمت بے پناہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے وما علینا اللہ البلاغ